موسیقی اور یہ میرا سیکنڈ سانگ ہے بولیوڈ کا اکھی یا تو تور اور پنجابی سانگ ہے یہ اور میں بسیکلی تلنگانہ اور دبائی سے ہوں آج ہم لوگ جو اس کا پوسٹر لانچ کرے ایک انات آشرب میں جا کے ہم لوگ اس کا پوسٹر لانچ کرے کیونکہ میرا ایک ویلفر فانڈیشن ہے جو میں غریب لوگوں کی کوشش کرتا ہوں ہلپ کرنے کے لیے تو وہ وہاں پر تلنگانہ میں تقریباً 500 پیپولز کھانا کھاتے بہت غریب لوگ رہتے بہت ضرورت مند لوگ رہتے تو میرے کو خوشی ہوتی کہ ویسے لوگ کے ساتھ کچھ میں کر رہا ہوں اور میں خود ان کے ساتھ ٹھہر کے وہاں پر کھانا کھاتا ہوں میرے کو ایک دلی خوشی ہوتی کیونکہ اوپر والے کے طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی بڑے لوگ کو کوئی بھی انوائٹ کہیں پہ بھی کرتے چھوٹے لوگ کو کوئی بھی انوائٹ کہیں پہ بھی نہیں کرتے تو میرا ہمیشہ یہی ایک پیٹن رہا کہ جب کبھی بھی میں کچھ کام کروں تو ساتھ میں غریبوں کا کچھ خیال کرتے ہوئے ان کو ساتھ میں لیتے ہوئے میں کچھ کام کرنے کا میرا ہمیشہ ایسے ہی رہا سوئے اور ابھی ابھی جو میرا یہ گانا اکھیاں تو دور جو گانا ہے پنچابی سونگ ہے اس کے ڈائریکٹر دھیرج بھائی ہے اور اس کا یہ پریزنس سٹار فوکس پروڈکشن سے ہے اور پروڈکشن ہے اور ایم کمار پروڈکشن تو ابھی ہم لوگ یہ گانا اولیڈی کمپلیٹ کر دیئے اور ریلیزنگ پہ ہے تو یہ اس کا پوسٹر لانچ تھا میری خواہش تھی بس غریبوں کے ساتھ میرا یہ فرسٹ لک دیوں میں اور الحمدللہ سے بہت اچھا لگا چھوڑے چھوڑے معصوم بچوں کے ساتھ انات آشرم میں ہم لوگ جو آج دیئے تو آپ نے انات آشرم کے بچوں کو ہی کیوں چھنا کیونکہ دیکھیں ابھی کہیں ایسی جگہ ہے نہیں کہیں ایسا وہ ہے نہیں کہ جہاں پر ایسا کریں کیونکہ ایسا کل انات آشرم ایک جگہ پیٹنٹ ہے جو وہاں پہ ہم جا کے کچھ کر سکتے اور ویسے معصوم ایسے بچے ہیں جو ان کے بارے میں کوئی کچھ سوچتے نہیں سوچتے بہت سارے سے بہت سارے لوگ ہیں کرنے والے اور بہت سارے لوگ نہیں بھی کرنے والے تو سب کا اپنا اپنا وہ ہے میری یہ خواہش ہے بس ہمیشہ اور آگے بھی میں جتنا جو بھی کام کروں گا میں ایسے ہی کام کروں گا غریب کو لے کے ہی کام کروں گا اور جب بھی میرے کو آگے جو بھی کچھ اوپر والا پروفٹ دے گا اس میں سے میرا میری خواہش ہے کہ میں اس کا ففٹی پرسن غریبوں میں دان کروں اور بات کریں میں اس گانے کی میوزک کی تو میوزک اس نے دیا اور کہاں پہ شوٹ ہوا لوگیشن ہے یہ ایکچولی مومبائی مومبائی میں شوٹ ہوا سو ہے اور ایک مومبائی کے تھوڑا 100 کلومیٹر سے دور ڈائم ہے وہاں پر ہم لوگ شوٹ کرے سے بہت اچھا لوکیشن تھا اور ہماری ٹیم بہت ہارڈ ورک کری اس میں اور بارش کا سیزن ہے اوپر والا کا کرم تھا ہمارے ساتھ اوپر والا بھی ساتھ تھا ہمارا گانا کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ ابھی جو مومبائی میں ویدر چر رہا بارش کا اس کے بعد بھی ہمارا کام آسانی سے ہو گیا اوپر والا بھی ہمارے ساتھ ہے تو کیسا ایکسپریئنس رہا سوٹنگ کے دوران کچھ پل درستوں کو بتانا چاہے اپنے جو جائے دیا دیکھئے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں آج جو مقام پہ بیٹھا ہوا ہوں آج جو میں یہ گانا کمپلیٹ کرا میرے بھائی منوج بھائی کے مانو بھائی کے تھو اور یہ ہر طریقے سے پورا آپ میرے کوئی 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 کریں یہ میرے بھائی بھی ہے دوز بھی ہے اور اس فلم کے پروڈیسر بھی ہے آپ کا بہت کوپریٹ آپ کا بہت سپورٹ رہا جو میں آج یہ سٹیج پہ ہوں پہلے تو میں بہت بہت تینک یوں مانو بھائی کو بولوں گا اور یہ بتا میں پبلک کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو سٹیج پہ میں ہوں میں آج بہت سٹرگل کر کے بہت محنت کر کے بہت کوششوں کے بعد میں آج یہ مقام پہ آئے وہا ہوں کیونکہ ایک آکٹر بننا معمولی بات نہیں ہے چھوٹا موٹا کیریکٹر ہی کرنا بہت بڑی بات ہے کیونکہ آج کے جو لوگ ہے انڈسٹری کے کئی لوگ ایسے ٹیلینٹیڈ بندے لڑکے ہیں لڑکیا ہیں ان کو سہیں ایک سٹیج نہیں ملتا ان کو سہیں ایک سپورٹ نہیں ملتا کچھ لوگ ہے ان کو مسیوس کرتے ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو میری ایک ریکویسٹ ہے جس کا جو ٹیلینٹ ہے جس کا جو حونر ہے ان کو سپورٹ کریے ان کو پروموٹ کریے کیونکہ آج دیکھئے ابھی کوئی موویز ریلیس کرتے تو نیو جنریشن کو ایک شوق پیدا ہوتا اس چیز کا کہ ہم بھی ایکٹر بننا ہم بھی سپورٹس من بننا پر نیو جنریشن کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے کوئی پروموٹ نہیں کر رہے ابھی میں بھی ہاں آج جو سٹیج پہ بیٹھا ہوں بہت سٹرگل کر رہا بہت محنت کر رہا اور اس کے پیچھے میرا جو سیکریفائز ہے میرے فیملی میرے ریلیشن کیونکہ ایکٹر بننا ایکٹر ایکٹر بول کے بہت سارے لوگ مزاکھ اڑاتے جب ایک پوزیشن پہ آ جاتے تو سب کی بولتی تو اوپر والا بند کرتا ہی کرتا پر اس کے پیچھے جب سٹرگل ہوتا یعنی سٹرگل ان دا سینس جو ابھی جیسا کہ کوئی ہیرو بن رہا اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگ جاتے کیا ہیرو کیسے ہیں کب بن رہے ہیں کب آ رہا مووی بہت سارے سے چیزیں ہوتے اس کو سبر کرنا وہ بہت بڑی بات ہے اور میں بہت سٹرگل کرا بہت محنت کرا آج اوپر والے کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں اور آج بولی ووڈ سے ایک نیو خان کی انٹری ہوئی وہ میری انٹری ہے اور میں یہ چاہوں گا اور میرا جو ابھی کام ہے ویل فر فانڈیشن کا میں بہت بڑا فان ہوں پہلے سلمان بھائی کا جو سلمان بھائی جس طریقے سے کام کرتے غریب لوگوں کے لیے اور جو ضرورت مند ہیں لوگ ان کے لیے جو کام کرتے اور جس حساب کی ضرورت پڑتی سلمان بھائی ہمیشہ آگے آتے ہیں میں بھی ان کو فالو کر کے کچھ چیزیں کرتا ہوں جیساں غریب لوگوں کی ہلپ کرنے کی بات ہے اور سلمان بھائی کی جو یعنی کی ایکسرسائز وغیرہ کے چند چیزیں ہیں اور ایک مین چیز تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سال پہلے سلمان بھائی کا جو یہاں پر سلمان بھائی کو یہاں پر مارک ہے میر کو یہاں پر مارک ہے میں بہت بڑا فان ہوں سلمان بھائی کا اور میری یہ خواہش ہے کہ میں کبھی نہ کبھی ضرور ان سے ملوں گا انشاءاللہ جیسا کہ پوشٹر میں پیچھے لکھا ہوا ہے نیو خان انٹری ان بولی ووڈ تو آج ایک بولی ووڈ میں نئے خان کے انٹری ہو رہی ہے تو کہیں آپ اس سے سلمان خان جی سے تو پریریت نہیں ہیں جس طرح سے آپ نے آناتھ بچوں کو آج ان کے ساتھ میں انجوائی کیا اور ان کے ساتھ میں نیوڈک ڈانس کیا یہ سب تو کتنا سلمان خان جی کو فالو کرتے ہیں میں ہنڈرڈ پرسن ان کو فالو کرتا ہوں پر ان کے جیسا بن نہیں سکتا ہوں اور بھی بہت سارے سٹارس ہے بہت سارے خان لوگ ہیں سب کا اپنا اپنا ان کا اپنا 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 پوزیشن ہے ان کا اپنا 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 اپنی ویلو ہے اپنی جگہ پر میں سب سے زیادہ فان ہوں سلمان بھائی کا اور ان کا جو ہر طریقے کا جو کوپریشن رہتا سب کے ساتھ آج بولی ووڈ میں ان کو اتنے دعائیں مل رہے ہیں ان کو اتنا سپورٹ مل رہا تو یہ سب اپر والے کی مدد ہے اور وہ بھی ہر کسی کے لئے مدد کے لئے ٹھہرے آگے بڑھتے ہیں اگر سلمان خان جی یہ ویڈیو آپ کا دیکھ رہے ہیں تو ان سے کیا اپنا چاہیں گے میں سب سے بڑی بات تو میرے بھائی بڑے بھائی سب کے بھائی سلو بھائی میں یہی کی ریکویسٹ کروں گا بس میں تو انٹرین ہو گیا بس میری ایک خواہش ہے ان سے بس ایک بار میں ان سے اچھے سے ملو اور بس میرے لئے بہت بڑی بات ہوں گی کہ سلمان بھائی کے ساتھ میں اگر ملا اچھا جو آپ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں آپ نے جیسا کی باتا ہے فاؤنڈیشن کے بارے میں تو کس طرح سے اس فاؤنڈیشن سے جوڑے اور کس طرح سے اس کو چلا رہے ہیں دیکھیں ایکچوال میں کچھ چیز کچھ لوگ کو میں دیکھا جو لوگ اس چیز کو ایک بزنس بنا لیا تو میں یہ جو فاؤنڈیشن چلاتا ہوں یہ میں اپنا اون چلاتا ہوں میں کسی کی سپورٹ سے یا کسی کی اس سے نہیں لیتا ہوں کیونکہ جب میرے کو کوئی چیز کا فیدہ ہوتا تو میں پہلے فیدہ ہو اس میں کا فیدہ غریبوں کے لئے کرتا ہوں تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس میں کھانا کھاتے بہت سارے لوگ ایسے رہتے کسی کے پاس کئی ایک 5 روپیز ٹرن روپیز دے کے کھانے کے لئے نہیں رہتے پیسے لوگ آکے کھانا کھاتے تو اوپر والے کا بہت بڑا ایسا کرم ہے جو میں کوئی اس خابل سمجھا کہ ویسے لوگ کو میں کچھ کر رہا ہوں اور آگے منعبوی کا بھی پلان ہے اس چیز کو آگے سپورٹ کرے اگر کوئی آرکھے فاؤنڈیشن سے جڑنا چاہے تو کس طرح سے جڑ سکتے دیکھئے وہ تو اپنی اپنی مرضی ہے کیونکہ اچھا کام کرنے کے لئے کوئی کسی کو روک نہیں سکتے یا میرے ساتھ جڑکے بھی ہو کے کر سکتے وہ اپنا خود کا بھی کر سکتے کیونکہ اچھے کام کی ڈائرک اوپر والے کے پاس value رہتی اب ہم بات کریں سر آپ سے کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں اس پروجیکٹ سے اور کیا کچھ کہنا چاہیں کس طرح سے آج مائی کو بنا ہی دینا چاہیں اس کو فرسٹ آف آل اس کو بہت کانگریٹس کولوں گا بہت میندی لڑکا ہے اپنی میند سے آگے بڑھ رہا ہے بس اوپر والے نے ملاقات کروا دی اور آپ جو اناد بچوں کے ساتھ میں پوشٹر لانچ کیا اور ان کے ساتھ میں اتنا کافی ٹائم سپنگ کیا انجوائی کیا تو کیا بچ کنا چاہیں بہت اچھا لگا مطلب لائف میں میں کو تو فرسٹ ٹائمیس ایکسپیئرینس ہوا ہے کی کوئی سٹار جو سٹار بن رہا ہے وہ اناد بچوں کا گریب بچوں کا سوچ رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور ان کو انٹرٹین کر رہا ہے تو بہت بڑی چیز ہی ہے تو کس طرح سے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیا کچھ ٹیپس دینا چاہیں گے سپورٹ اوپر والے کی ہے ہم تو کوشش کرتے ہیں اور کچھ بھی سپورٹ چاہیے ہوگی آگے بڑھنے کے لیے تو ہم ہر وقت رڑی ہیں اس کے لیے تو جی ٹھینکی سر پرنسی ہم بات کر رہے ہیں آپ کے پروجیکٹ کے جو آپ کے اکمین پروجیکٹ کیا ہوں گے اور اس کے بعد کیا کچھ آنے والا ہے ابھی مجھے کچھ آفرز آئے ہوئے بولی ووڈ سے تو میں ایسا کچھ اس کو فائنل نہیں کرا کچھ اپ ڈیٹ نہیں کرا کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پہلے کام مارکٹ میں لوگوں کو لگے پروفائل اگر بندے کا کچھ پروفائل نہیں رہا تو ویلو نہیں رہتی تو آدمی پہلے کچھ کرنا چاہیے اس کے بعد کام تو اوپر والا کیسے بھی نصیب سے اپنے نصیب سے کام خود اپنے پاس آتا جب آدمی محنت کر کے کوشش کر کے کوئی چیز پا لیتا ہے اس کے بعد اس کی کام کی وہ نہیں ہے مارکٹ سے آلڈی میرے کو کچھ آفرز آ رہے ہیں اچھے بڑے پروڈکشن سارے ان کے پروڈیوسر اور بہت اچھے اچھے ہیں آپ میرے کو بہت سپورٹ کرے کیونکہ میں بہت سارے سے لوگ کے ساتھ کام کرا جو میرا ٹائم بیسٹ ہوا میرا بہت کچھ اپنا میں گما چو گا پر جس جب سے میں ان کے ساتھ کام کرے میں کو بہت خوشی ہے اور یہ میرے کو بہت سپورٹ کرے آج میں انٹروڈیوز ہو رہا ہوں تو ان کی ٹیم سے ان کے لوگوں کے اس سے اور جو ان کا جو پروڈکشن تھا ان کی جو یونیٹ تھی بہت سپورٹ کرے بہت کارپوریٹ کرے یہی کوشش کروں گا آگے جو بھی کام رہے ہم لوگ پھر ملجول کے کرے اور اچھے سے اچھا کام کرے اور پبلک سے ایک ریکویس یہ کرتا ہوں جیسے بھی ہم کوشش کرے آپ لوگ ہم آپ کو ایکسپ کریے اور سپورٹ کریے منوچ بھائی جی منوچ جیسا کہ پرنس جی نے آپ کے بارے میں بہت کچھ باتایا آپ کس طرح سے ان کو بنا ہی دینا چاہیں گے آج ان کا جو پوشٹر کا لک جاری کیا ہے کس طرح سے میں فرس ٹائم ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا رہی بہت مہنیتی انسان ہے جن کی دونوں فلمیں ساوٹ سے لانچ ہو رہی ہیں اور ایک بولی وڈ سے میں ان کو ڈیوی کر رہا ہوں پنجابی سونگ بنا ہے بہت اچھا بنا ہے ڈیریکٹر اس کا ہے اے یو کوئل اور دھیراج کمار اس کو پرزین کر رہا ہے اور میں اس کو پروڈیوز کر رہا ہوں اور کشش پروڈکشن اور ام کمار پروڈکشن اس کو پروڈیوز کر رہا ہے ریلی جنگ کا اس کا اپنا کچھ دیکھتے ہیں پلان کا کیا فعل بات کریں آپ کے پروڈیکٹ کی اس سے پہلے آپ نے کون بون سے پروڈیکٹ کیا اور اب کمیگ پروڈیکٹ کیا ہاں میری دو تین ایلوم پہلے ریلیج ہو چکی ہے اور ایک دو چیز آنے والی ہے ایک بہتسری جانے والی ہے اب کمیگ پروڈیکٹ تینکیو پرنسی جیسرکی ہم بات کردے تھے اس ایلوم کے والے اور آپ کی ٹیم نے کافی سپورٹ کیا اور آپ کے ساتھ میں بیٹھنے جب ان سے بلچے کر رہے ہیں یہ راہل سنگھ ہے اور ہماری ٹیم میں یہ بان اپ در ڈیریکٹر ہے آلڈی ان کے کچھ پروڈیکٹس آ رہے ہیں اور آگے بھی ہمارا پلان ہے کہ کچھ مل کے کام کریں اور ہمارے ساتھ تھے ہمارے کو سپورٹ کرے سو ہے اور ہم لوگ جتنے بھی لوگ تھے پورے ینگسٹرز تھے اور سب کا اپنا اپنا ایک کریٹیوٹی تھی اور سب کا اپنا اچھا پریزنٹیشن تھا سب کا میری یہی خواہش ہے کہ نیو جنریشن میں آج کل بہت ٹیلنٹ ہے بہت ہونر ہے اور ان کو ایک بار کچھ موکہ ملیں گا تو وہ بہت کچھ کر کے دکھا سکتے تو بڑے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے ڈائریکٹرز ہیں سب پروڈیوچرز ہیں کچھ ینگسٹرز کو بھی موکہ دینا چاہیے کچھ سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کا اپنا ٹیلنٹ کو دیکھنا چاہیے تو راہل سنگ بھائی بہت اچھے ہے راہل جی جیسا کہ پرین جی نے بتایا تو کس طرح سے آپ ان کو بہت ہی دینا چاہیں گے سب سے پہلے تمہیں پرین جی کو بہت ساری بہت ہی دینا چاہوں گا اس سونگ کے لیے اور اس سے بھی بڑی چیز کی یہ دبائی کی ہو کے ہمارے انڈیا میں آ کے اپنے آپ کو پرزینٹ کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دبائی سے ہوتے ہوئے انڈیا کو اتنا پیار کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہو جاتی ہے آگی دیت میں کیونکہ لوگ اپنے دیش کو چھوڑ کے اپنے دیش میں یہ اسی گددار لوگ بڑے پڑے ہیں تو کون پیار کر رہے ہیں انڈیا سے بٹ ان کی وہ تمنہ دیکھ کے ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ اپنے دیش کو تو کرتے ہی ہیں بٹ ہمارے دیش کو بھی یہ پیار کر رہے ہیں تو اس سے بہت بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے اور اس گانے کے لیے ہم بہت بہت ڈھیر ساری سب کامنا ہے ان کو دینا چاہیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ میں آگے بھی کام کرے اور ان کے دو ساؤت کی مووی بھی آرہی ہے جو ابھی ریلیجنگ پہ ہے پوشت پروڈکشن میں فلم ہے بہت جلدی آپ کے بیچ میں وہ فلم بھی آ جائے گی ایک بولی ووڈ کی فلم بھی آ رہی ہے آرہی ہے آرہی یہ گانے ان کے ریلیج ہو چکے ہیں اور یہ دوسرا ساؤنگ جو آپ کے سامنے دکھ رہا ہے یہ دوسرا ساؤنگ بھی ریلیج ہونے والا ہے آپ کے سامنے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے بتائی ابھی جو کہ سلمان جی کے بارے میں کہ خان ان کو فولو کرتے ہیں تو ہم تو ان سے ایک ہی چیز کہیں گے کہ سلمان جی کو آپ فولو کریے بڑھ خود کی ایک ٹرینڈ بنائیے خود میں جیے یا آپ سلمان خان بن جائیں گے یا آپ سلمان سے آگے جان سکتے ہیں سلمان خان کو آپ سم نہ کوپی کریے یا سلمان سے آپ ڈاون رہیے یا سلمان سے اوپر جائیے اوپر و plupart سے ہم یہی آپ کے لئے دعا کریں گے کہ آپ سلمان خان سے بھی اوپر جائیں تو مسلمان آنے کو فولو کرتے ہیں اور پورا ان کو نوٹس کرتے ہیں ہر چیز کو آپ کس کو فولو کرتے ہیں میں ایسے کسی کو نہیں بول سکتا ہے میں خود کو فولو کرتا ہوں میں اپنے آپ میں کتنا مینٹن کر سکتا ہوں میں بس اتنا ہی جانتا ہوں میں خود کو مینٹن اگر کر پا رہا ہوں مارکٹ میں اگر پبلک کے سامنے اس چیز کو پیس کر پا رہا ہے تو ہم خود میں ایک اشٹار ہے اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے بھلے ہو کوئی بھی ہم کسی کا نام نہیں بول سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ ان کے لئے بھی ہم یہی کہانا چاہیں گے کہ خود کا ایک بھائلو بنایں خود میں ایک اپنا کونفیڈنس جگھائیں کہ ہم وہ چیز ہیں بات کر رہے آپ کے پروڈجیکٹ کی تو اس سے پہلے آپ نے کون کون سکتے ہیں ہاں تو ہماری ابھی ایک فلم ریلیز پہ ہے جس کا نام ہے اٹھرہو سو چالیس ہیدرہ باد جیسا کہ آپ لوگ اولیڈی پہلے دیکھ چکے ہیں اس کے بارے میں اور دوسری فلم اب یانے والی ہے دھیرا جو کہ پوری جھرکھنڈ کی سٹوری ہے کول مائنڈ کے اوپر فلم ہے تو اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی کو کچھ کچھ سیوات کرنے کا موقع دیا جائے کہ ہمارے فلم میں بھی ساتھ رہیں ہمیں اچھا لگیا کہ ہمارے ساتھ میں کام کریں گے تو اس کے لئے پلاننگ ہماری چل رہے ہیں چلے بہت بہت خیمکی جنسی جیسا کہ آپ کے ایلوم کا ٹائٹل ہے اکھیاں تو تور ایک پنجابی سونگے اور اگر یہ گانا پنجاب میں چل رہے ہیں چل رہا ہو اور پنجابی لوگ دیکھ رہے ہیں گانے کو تو کیا کچھ ان سے کہنا چاہے گے میں پنجاب کے لوگوں کے لئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ پنجاب کے لوگ ہر جگہ فیم ہیں ورلڈ وائٹ فیم ہیں اور ان کی اپنی ایک پہچان ہے اور بڑے بڑے سنگر سے پنجاب سے میں ان کو بھی بہت لائک کرتا ہوں بہت فالو کرتا ہوں اور میری خواہش تھی کہ پہلا سونگ میں بولی ووڈ کا کروں تو پنجابی سونگ کروں تو پنجاب کے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا سونگ دیکھئے میرے کو سپورٹ کرئے انشاءاللہ نیکس ٹائم اسے اچھا کچھ سونگ کروں گا جو آپ لوگ کو اچھا لگے یہ جیسے دیسے فرس ٹائم تھا ہمارا ہم لوگے ایکسپ کرئے اور سپورٹ کرئے تھانکیو سو مچ لب یو بولی ووڈ لب یو پنجاب